اسلام علیکم آج میں بنا رہی ہوں انسٹنٹ پوٹ میں شامی کباب اس کے لئے میں نے لیا آدھا کلو دال جس کو میں نے تین سے چار دنٹے پر بھگویا تھا چنے کی دال اور آدھا کلو کے قریب چکن بریسٹ لیا ہے اور اس میں میں نے ڈالا ہے چنجر گالک کا پیسٹ ایک ایک چمچ اور ایک پیاز چار ٹکرے کر کے وہ ڈالا اور ایک تی سپون نمک اور ایک تی سپون پیسی لال مرچ کا ڈالا ہے اور دو سے تین ثابت مرچیں ڈالیں اور یہ گرم مسالہ ہے جس میں لونگ بڑی علائچی زیرہ دارچینی سوکھا دنیا سب تھوڑا تھوڑا ڈالا ہے اور اس طرح سے میں نے اس میں ایڈ کر دیا اور پھر اس میں میں نے ایک کپ کے قریب پانی ڈالا ہے آپ اس کا حساب ایسے لگا سکتے ہیں کہ آپ بیس سے اگر فنگر ٹپ کریں تو وہ ایک انچ کے قریب پانی ہونا چاہیے اس میں اور پھر میں نے لٹ بند کیا اور اس کو پریشر کک کے لیے ہم نے سیلنگ موڈ پر آن کرنا ہے دقریباً نائن منٹ کے لیے نائن منٹ اس کے لیے اہنا فیر دال بھی اچھی کل جاتی ہے اور چکن بھی اچھا کل جاتا ہے آپ چاہیں تو بون والا چکن بھی لے سکتے ہیں لیکن مجھے چکن پریس زیادہ اچھی لگتی ہے شامی کے پاپ میں اور پھر جب پریشر ہو گیا پورا تو ہم سیلنگ موڈ سے اس کو کوک ریلیس کریں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں بھی بھی تھوڑا سا پانی ہے کیونکہ چکن بھی اپنا پانی چھوڑتا ہے پھر ہم چکن کو نکال لیں گے اور اس کو ڈسکارٹ کر دیں گے مسالوں کو اور پانی کو ہم نے ڈرائی کرنا ہے سواتے موڈ پر آن کر کے اور پیچھ میں ہم جمع چھلاتے رہیں گے تاکہ دال نیچے نہیں لگے پھر دال کا پانی ڈرائی ہو گیا تو انسٹنٹ پورٹ کو آف کر دینا ہے اور چکن میں نے ہینڈ بیٹر کی مدد سے اس طرح سے شریڈ کر لیا تھا آپ چاہیں تو اس کو فورک کی مدد سے یا ہاتھ سے بھی شریڈ کر سکتے ہیں لیکن مجھے یہ ایزی وے لگتا ہے پھر چوپر میں پودینہ لیا ہے اور دھنیا لیا ہے دونوں ہینڈ فل تھے اور اس میں میں نے دو ہری مرچیں ڈالی اور دال جس کا پانی ڈرائی ہو چکا تھا وہ ڈالی اور شریڈڈ چکن میں نے تقریباً ہاف ڈالا ہے اور ہاف بادم کے لیے رکھا ہے اور ایک چمچ کو ٹی وی لال مرچ اور ایک انڈا ڈال دیا اسی ٹھے اندر اور اس کو اچھے سے چاپ کر لیا ہے اور میں اس کے اندر بریٹ کے ایک دو پیس ہمیشہ ہی ڈالتی ہوں اس سے ایک دو بائننگ اچھی ہوتی ہے اور کباب بھی سوفٹ رہتے ہیں آپ کی مرضی ہے آپ ڈالنا چاہے تو ڈالیں اور اگر نہیں ڈالنا چاہے تو سکپ کرتے اور پھر جو باقی بچا ہوا شریڈڈ چکن تھا ہاف وہ میں نے پیٹر کے اندر اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے اس سے کباب میں جو ریشہ آئے گا چکن کا وہ اچھا لگتا ہے پھر اس کو ہم 30 ملٹس کے لیے فریج میں رکھیں گے کول ڈاؤن ہو جائے گا اچھی طرح سے پیٹر تو پھر ہم اس کے کباب شیپ کریں گے یا تو آئل لگا لے ہاتھ پہ یا پانی لگا لیں ہاتھ سے بنا لیں کباب یا پھر اس طرح سے کوئی بھی لڈ لے لیں اس میں کلنگ فلم لگائیں اور اوپر سے پریس کر کے اس طرح سے آپ ایزی لی نکال سکتے ہیں اور ایک ہی سائز کے ایک ہی شیپ کے سب کباب بنیں گے تو وہ یونیفارم شیپ اچھی لگتی ہے باقی آپ کی اپنی چوئس ہے ہاتھ سے بھی بنا سکتے ہیں اور پھر آپ اس کو فریز کر سکتے ہیں جب چاہیں مرضی سے نکال کے بنائیں فرائے کریں اور کھائیں میں نے زیادہ تو فریز کر دیا تھے اور تھوڑے سے میں نے اسی ٹائم فرائے کیے شام کی چاہے کے ساتھ یا سینڈوش میں لگا کر یا ڈیفرن طرح سے آپ ان کو انجوائی کر سکتے ہیں اور یہ ریڈی تو سرم ہے تھینکس پور وچنگ اور چینل سبسکرائب کرنا نا بولیے گا اور اپنی فیملی اور فرینس کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا تھینکیو